بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فردوس عاشق آوان نون لیک میں شمولیت کے لئے تیار کس سے ملنے دو مرتبہ کراچی گئی نیا پندورا باکس کھل گیا پپلز پارٹی سے نکلنے کے بعد فردوس عاشق آوان نے نون لیک میں شمولیت اختیار کرنے کی کوشش کی نیجی ٹی وی چینل میں گفتگو کرتے ہوئے سابق گورنر سندھ آفمت زبیر نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ پپلز پارٹی سے نکلنے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو احساس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون پر جا کے کلک کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک پنچائی جا سکے کے بعد فردوس عاشق آوان نے نون لیک میں شمولیت کے لئے مجھ سے رابطہ کیا تھا بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں جب بی گورنر تھا تو فردوس عاشق آوان دو مرتبہ میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ مسلم لیک نون میں شمولیت اختیار کرنا چاہتی ہیں سابق گورنر نے بات کرتے ہوئے یہ بھی اطراف کیا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے فردوس عاشق آوان کی خواہش سابق وزیراعظم نواز شریف کے سامنے رکھ دی تھی لیکن اس وقت مسلم لیک نون کی قیادت اس کے حق میں نہیں تھی محمد زبیر کا کہنا تھا کہ میں نے انواز شریف سے کسی قسم کی سفارش نہیں کی تھی میں نے بس ان کے سامنے فردوس عاشق آوان کی درخواست پیش کی تھی کیونکہ فردوس عاشق آوان کو یہ لگتا تھا کہ شاید میں میاں نواز شریف کے بہت زیادہ قریب ہوں محمد زبیر نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی فائدہ اٹھا ہوا ہے کہ ہمیں اس بات کا فائدہ ہوا ہے کہ فردوس عاشق آوان نے پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت اختیار کی جس کے بعد وہ حکومت کی ترجمان بنی سابق گورنر کا کہنا تھا کہ جب تک وہ عودے پر تھی ہمیں انہیں کام کرتے دیکھ کر لفت آتا تھا خیال رہے کہ فردوس عاشق آوان کا کچھ عرصہ قبل ہی وزیراعظم عمرہان کے معاملے حصوصی برائے اطلاق کے عودے سے ہٹا دیا گیا تھا جس کے بعد سینیٹر شبلی فراز کو وزارت اطلاق کا کلمدان سونک دیا گیا اس پر بھی بات کرتے ہوئے سابق گورنر کا کہنا تھا کہ شبلی فراز فردوس عاشق آوان سے بہتر اور پڑے لکھی انسان ہے موسیقی